اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے خیریت ہے آج میں بنا رہا ہوں ہم دال چاول بہت ایزی بہت آسان اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا ایک کب ہم نے چنہ دال لی ہے اور اس میں ایک کب لال دال مسروں کی جائے گی اس کو آپ نے وام پانی میں گرم پانی میں بگونا ہے ایک گھنٹے کے لیے دو میڈیم سائز کے ہمارے پیاز ہیں ایک ٹیبن ادر کلسن کا پیسٹ ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ان میں دو گرین چیلی آپ نے گرینڈ کر لینی ایک کب اس میں جائے گا ہمارا آئل ایک ٹیبن سپون اس میں زیرہ ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ادر کلسن کا پیسٹ ٹماٹر اور گرین چیلی کا پیسٹ یہاں پہ جائے گا جی نمک اسپیزائکہ حلدی زیرہ پورڈر دنیا پورڈر دو میگی لال میرچ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ کلر کے لیے ہوتا ہے اس سے دال کا کلر بہت اچھا آئے گا یہاں پہ ہم اپنی دال ایڈ کر لیں گے دال کا پانی آپ نے گرانا نہیں بیسنی کرنا جس میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا وہی دال کا پانی اسی کے ساتھ جائے گا تھوڑا سا مکس کر کے تو اس میں ایڈ کریں گے ہمارا پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ دال سے تھوڑا سا زیادہ ہو جتنی دال ڈپ ہو جائے اسے تھوڑا سا زیادہ ہو اس کو ویٹ لگائیں گے ہم بیس منٹ کے لیے تاکہ دال اور پانی ایک جیسا مکس ہو جائے دیر میں ہماری دا ریڈی ہوتی ہے ہم چاول ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں جائے گا آئل پانچ سے چھے عدد اس میں سبز الائچی جائیں گی تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ڈالیں گے ایک گلاس آپ چاولوں کے ساپ سے پانی ایڈ کر لیجئے گا میں نے اپنے چاولوں کے ساپ سے ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا اس کے اندر آدھا گلو ہمارے چاول تھے اسی ساپ سے ہم نے پانی ڈال لیا ہے اس کو کور کر کے وائل آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد چاول ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارے چاول جائیں گے جیس کے اندر چاولوں کو آپ نے ایسے بنانا ہے جیسے آپ اپنے ریگولر چاول بناتے ہیں پندرہ منٹ اس کو ہم دھم پہ رکھیں گے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہماری دال بلکل ریڈی ہے دال بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا سبس دنیا آٹ کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ڈال ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب سرف کرتے دو دکھاتے ہیں آپ کو چاول بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ